میں سب سے پہلے اس چنانوی جنسوا میں اپس سے ہمارے گڑوندن کے سبی ساتھیوں کو بہت بہت دھنیباد اور برہائی دینا چاہتا ہوں یہ چنانو دوہجار چوبیس کا چنانو اور اس جگہ پر دکھائی دے رہا ہے کہ احتحاسک بوٹوں سے دانش علی جیت کر کے جا رہے ہیں ادھر پہلے چنان کا چنانو ہم نے آپ نے سب نے دیکھا اور میں نے ہر کارکم میں ہر سوا میں یہ کہا کہ اس بار پششم کی ہوا جو چلے گی وہ بھاتی جنتہ پارٹی کا نکے بلو تبدیز بلکہ دیشت میں صفایہ کرے گی اور کلی جنتہ نے بھارتی جنتہ پارٹی کو پہلے چرنڈ میں ہی پلٹ دیا جو لوگ کہتے تھے کہ ان کی فلم چل نہیں رہی ہے میں انہیں بتانا چاہتا ہوں پہلے دن ہی پہلا شو بھارتی جنتہ پارٹی کا فلوپ رہا ان کی جھوٹی کہانی کوئی سننا نہیں چاہتا ان کے گھسے پٹے ڈائیلوگ اب جنتہ کے بیچ میں چل نہیں رہے ان کی سب کھڑکیاں کھالی ہیں کوئی اُسسہ نہیں دکھائی دے رہا ہے یوپی والے جب سواگت کرتے ہیں تو اچھا سواگت کرتے ہیں لیکن جب بیدائی کرتے ہیں تو ڈھول نگاڑے سے بیدائی کرتے ہیں اس بار تو امروہ کی ڈھولک بچ کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کی بیدائی ہونے جا رہی ہے جو کبھی جملے لے کر کے آئے تھے جنہوں نے کہا کسان کی آئے دو گنی ہو جائے گی آج دس سال ہو گئے بتاؤ کسی کسان کی آئے دو گنی ہو گئی ہو کوئی ہمارا بھنکر بھائی خوشال ہو گیا ہو ہمارے نوجوانوں کو کہا کہ نوکری دیں گے ہر سال دو کروڑ بتاؤ بروشگاری اس طریقے سے فیلی ہے اور سرکار جانبوش کر کے بروشگار رکھنا چاہتی ہے ابھی جتنی بھی سرکار میں پریچھائیں ہوئی ہیں سب پیپر لیک ہو گئے پہلا پیپر لیک ہوا سرکار سابدھان نہیں ہوئی اس کے بعد جتنی پریچھائیں ہوئیں سب میں پیپر لیک ہو گئے اور کئی بار میں نے کہا کہ ساٹھ لاکھ بچوں کا ساٹھ لاکھ نوجوانوں کا بھوست اندکار میں ڈال دیا ہے اس سرکار نے اور اگر کسان ناراض ہیں اگر ہمارا نوجوان بھی ناراض ہے اور اگر ساٹھ لاکھ بچوں کے پریوار کا انہوں نے بھوست چھینا ہے تو کیول اگر ہم ساٹھ لاکھ کے پریوار کے لوگوں کی ناراضگی کو گن لیں اگر ایک پریوار میں تین لوگ اس سرکار سے ناراض ہیں تو ساٹھ لاکھ بچوں کا پیپر لیک کیا انہوں نے اگر ساٹھ لاکھ کا گناہ ہم تین سے کریں تو ایک کروڑ اسی لاکھ بنتا ہے اور ایک کروڑ اسی لاکھ اگر ہم اسی لوگ سباؤں سے بھاگ دے دیں تو بتاؤ دو لاکھ پچیس زار بوٹ کم ہو رہا ہے ہر لوگ سباؤں میں کہ نہیں کم ہو رہا ہے اور جس طریقے سے کھل کر کے بہت سارے پرمپراغت بوٹ جو بی جے پی کو ملا کرتا تھا وہ کھل کر کے بروت کر رہے ہیں ہر لوگ سماؤں میں پنچائت ہو رہی ہے ایسے پرمپراغت بوٹ جو بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں میں ان کی رادنے تیگ شیطنا کو دھنیواد اور بدھائی دیتا ہوں کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے کے لیے اپنا پنچائت کر کر کے فیصہ لے رہے ہیں میں ان کو بدھائی دیتا ہوں یہ جو جملے دیئے تھے وہ گارنٹی دے رہے ہیں انہوں نے کبھی کرونا بھگانے کے لیے تالی اور تھالی بجبائی تھی یہ گارنٹی نہیں یہ گھنٹی ہے ان کی ہمیں ان کی گارنٹی نہیں چاہیے ہمیں بابا سو بھیمرا میٹگر جی نے جو سمیدھان میں ہمیں گارنٹی دیئے وہ سمیدھان کی گارنٹی چاہیے اور وہ سمیدھان کی گارنٹی آپ کو عدکار دلائے گی سمیدھان کی گارنٹی ہی ہمیں آپ کو سمبان دلائے گی اس لیے دوہزار چوبیس کا چناؤ ہمارے آپ کے بھبست کا تو ہے ہی ہے لیکن آنے والی پیڑی کے بھبست کا بھی چناؤ ہے اس لیے آنے والی پیڑی کے بھبست کے لیے اور بابا سو بھیمرا میٹگر جی کا سمیدھان بچانے کے لیے اور اپنے بوٹ کے ایک عدکار کو بچانے کے لیے آپ لوگ سم مل کر کے دانش علی کو جتانے کا کام کرنا ان کی مدد کرنے کا کام کرنا بتاؤ مدد کریں گے آپ لوگ دانش علی جی کو مدد کر کر کے لوگ سو میں بھیجو گے ہمارے بیدھائک یہ کہہ رہے تھے مہبو علی جی نے بہت کام کیا ہے سڑکیں بنوائیں پول بنوائیں فلائی وار بنوائیں ایمبولین شلوائیں پولیس کے لیے گاڑی شلوائیں سڑکار میں بہت کام ہوئے ہیں سڑکیں بنی اور یہ سٹیڈیم بھی بنا کام میں کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن اگر یہاں کے لوگ تھان لیں گے تو پہلے بہت بوٹوں سے جتایا تھا بہت بوٹوں سے جتایا تھا یہی بیدھان صفاہ اگر من بنا لے گی تو ایک لاگ بوٹ سے جتا کر کے بھیجے گی ہمارے منتی جی تھوڑی کنجوسی کرتے ہیں انہیں کنجوسی چھوڑ دے نیچے یہ اس لئے ساتھیوں ہم آپ سے ویسے سمیں پر اپیل کرنے آئے ہیں یہ گڑھ بندن جو بنا ہے یہاں ایک ایک بیٹھے نوجمان بزرگ چاہتے تھے یہ گڑھ بندن بنے کوئی کہتا تھا کھل کر کے کوئی دلی دل سوچتا تھا کہ گڑھ بندن ہو جائے آپ منی من سوچتے تھے کہ گڑھ بندن ہو جائے ہم لوگوں نے بڑے منس سے گڑھ بندن کیا ہے اس لئے میں اپنے سبھی ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں کہ گڑھ بندن کا پرتیاسی احتیاسک بوٹ سے جیت کر کے جائے جو سوال مہنگائی کا ہے بروزگاری کا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور بہت ساری تکلیف پریشانیاں ہیں اتب پدیس اور دلی کی سرکار نے مل کر کے اتب پدیس کے ساتھ بھیدواب کیا ہے اور اس بھیدواب کو مٹانے کے لیے اور اپنے مان سممان کے لیے اور سمیدان بچانے کے لیے آپ لوگ بوٹ کر دینا اور دانش علی جی کو جو کانگریس کے پرتیاسی ہیں ان کے چناؤشن ہاتھ پر ایک ایک بوٹ دے کر کے انہیں لوگ سوا میں بھیج دینا یہی میں کہنے آیا ہوں آپ سب کا بہت بہت آباری ہوں اپنے نتاؤں کا بھی دھنیواد کانگریس اور تمام دل کے لوگ ہیں ان سب کا بہت بہت دھنیواد اس امید اور اس بھروسے کے ساتھ کہ جب اگلی بار لوگ سوا میں جائیں گے تو دانش علی جی وہاں دکھائی دیں گے اور آپ کی آواز کو لوگ سوا میں بیٹھ کر کے بلند کرنے کا کام کریں گے